اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ عسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکسو دس قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان حَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَعَوُ الْحُسْنَةِ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں آپ پکار سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی نام سے لیکن یہ خوبصورت نام ہونا چاہیے یہ دماغ میں کوئی تصویر نہ بناتا ہو اور نہیں دی گئی ہے ننیا نوے سے کم صفات قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے الرحمن الرحیم انتہائی رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحیم ننیا نوے سے کم نہیں ہے ہم مسلمان خدا برطر کو پکارتے ہیں عربی نام اللہ سے اور وجہ یہ کہ ہم پسند کرتے ہیں خدا برطر کو عربی نام اللہ بجائے انگلیش لفظ گوڈ کے کیونکہ انگلیش لفظ گوڈ کے ساتھ آپ شرارت بھی کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ گوڈ کے ساتھ اس جوڑ دیں تو یہ ہو جاتا ہے گوڈز گوڈ کی جمع اور اللہ کی جمع نہیں ہوتی قل ہو اللہ آہد کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے اگر آپ جوڑ دیں ڈی ایس ایس گوڈ میں یہ ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے ایک موننس خدا کوئی جنس نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ نہ تو مرد ہے اور نہ عورت اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی جنس نہیں ہے اللہ ایک بے مثال لفظ ہے اگر آپ فادر جوڑ دیں گوڈ کے ساتھ تو یہ ہو جاتا ہے گوڈ فادر وہ میرا گوڈ فادر ہے وہ میرا سر پرست ہے ایسا کچھ بھی نہیں جیسے اللہ فادر یا اللہ اببہ اسلام میں اگر آپ مدر جوڑ دیں گوڈ میں تو ہو جاتا ہے گوڈ مدر ایسا کچھ بھی نہیں جیسے اللہ مدر یا اللہ امی اسلام میں اللہ ایک بے مثال لفظ ہے اگر آپ تین لفظ لگا دے گوڈ سے پہلے یہ ہو جاتا ہے تین گوڈ مطلب نقلی خدا تین اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں یہی سبب ہے ہم مسلم بہتر سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو عربی نام اللہ سے پکارنا بجا انگلیش لفظ گوڈ کے لیکن اگر کچھ لوگ کچھ مسلم لفظ گوڈ کا استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے تاکہ وہ جو نہیں جانتے اللہ کے تصور کے بارے میں وہ جان سکیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن مناسب لفظ ہے اللہ اسے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے انگلیش لفظ گوڈ کے مقابلے